ہوں کہ جس بہادری سے اس نے اس سارے علمیہ کا مقابلہ کیا اور تمام آفر کو ٹھکرا دیا کاش ہمارے ملک کی عدالتیں ارشد شریف کا وہ خط جو انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا تھا اس کی پیش بندی کے طور پہ تاکہ پھر کوئی صحافی پھر پاکستان کا کوئی شیری اس گرپ سے نہ مارا جائے رانہ صنع اللہ اللہ کی لاتھی بڑی عبیعواز ہے اور آج میں ثابت کروں گا چیف جسٹس پاکستان کو مخاطب کر کے میں سچ بور رہا ہوں یا جھوٹ بور رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں جس جس نے میرے ساتھ کام کیا ہے وہ جانتا ہے میری اخلاقی ہر صورت کو میری مالی صورتحال کو کاش کہ میرے گھر کے اندر پراپر سرچ ہوتا میری قیمتی چیزیں جیب میں لے کے نہ جاتے اور اس کا مجھے کوئی فکر نہیں اس لیے میں میٹریلر چیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ کیا کیا چیزیں لے کے گئے ہیں لیکن قانون اور قائدے کے مطابق جو ہے وہ سرچ نہیں آئیو نے دو دن کے بعد اپنی کسٹڈی کے اندر جو ہے مجھ سے دسات کر آیا اور میں نے کہا کہ تم غلط کہہ رہے ہو اس لیے کہ میں قانون کا طالب لب ہوں تو میں گواہوں کے سامنے اسی وقت سرچ کے جو آئیٹم تھے جو سیجر کے آئیٹم تھے اس پہ سائن کرنا تھا تم نے دو گواہوں کو پڑوس سے لے کر کے وہاں کھڑا کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ ایک قیمتی چیزیں میں چوری کرتے لیکن اس کی قطن کوئی پرواہ نہیں نہ میں ذکر کروں گا اس لیے کسی عودے کی پرواہ نہیں اللہ کی قسم اگر یہ میری جان نکال لیتے تشدد تو کیا جان نکال لیتے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی لیکن میری جو عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے ایک لاش کی حیثیت سے انشاءاللہ تعالی میں ملک کے نہیں میں بین الاقامی ہر دروازے پہ دستک دوں گا کہ ایک سٹنگ سینیٹر جو ہے اگر اس کی عزت محفوظ نہیں ان آئینی ہاتھوں سے تو پھر کسی پاکستان کے کسی شیری کی عزت محفوظ نہیں اس قانون کے تحت تو یہ میرا حق تھا اس لیے کہ حاکمیت اللہ کی اس کے بعد عوام کی جو یہ بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نمائند ہے جس کو بے لباس کیا گیا اس لیے کہ اس یہ قانون یہ چند سو لوگوں پہ ایک ہزار سے زیاہ کم لوگوں پہ تو حاوی ہے ہی نہیں یہ قانون میجر جنرل فیصل کے لیے نہیں ہے وہ اسے ماورہ ہے اوپر ہے اور یہ سیکٹر کمانڈر فیصل کے لیے بھی نہیں باجوہ صاحب میں اقرص کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایجنسی کو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے تو پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ سیاست نہیں میرے اور میرے خاندان کی عزت پہ ہار ڈالا ہے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر آیاز کو جی ایچ کیو میں ولائیں پانچ منٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو بتا دے گا کہ کون 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 اس گناہوں نے جرم کے اندر جو ہے ملوث تھا بڑی بات نہیں ہوگی جی ایچ کیو میں ابھی آپ کے ستائیس دن ابھی باقی ہیں خدا رہا اس کی پاسداری میں اور آپ کروں اور ان کو بلالیں یہ پاکستان کے ایک شیری کی فریاد ہے یہ پاکستان کے ایک سٹنگ سینٹر کی فریاد ہے کہ اسسسٹنٹ ڈائریکٹر آیاز ایف آئی اے سائبر کرائم کو اس کو بلائیں کیونکہ مجھے جب گھر سے نکار رہے تھے اور جب انہوں نے وہ پھانسی کرنے کا وہ کپڑا میرے موہ کے اندر جو ہے اندر نہیں ڈالا تھا اس وقت تک میں نے دیکھا تھا کہ آیاز گاڑی کے اندر ڈرائیونگ کر رہا تھا پھر کچھ دیر کے بعد مجھے معلوم نہیں کس رستے سے گئے ہیں جیو فینسنگ کرائیں ٹیلی فون سب کے چیک کرائیں کس نے کس کے ساتھ بات کی کون میری چیہوں کی آوازوں کو پہ ہنس رہا تھا مجھے جب بے لباس کیا گیا مارا گیا تشدد کیا گیا کون کون اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا کوئی بڑی بات نہیں بڑی 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 چیزیں ہیں میرے ملک کی ایجنسیوں نے یہ پریمیر ایجنسیوں نے ڈسکور کی ہیں بڑے بڑے دہشتگروں کو ٹھکانے لگایا ہے اور اگر میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو اللہ تعالی مجھے اس کی سزا دے گا ہاں میں سچ کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مجھے اس کلمہ نبی کی قسم باجوا صاحب کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں انہوں نے گھر کے اندر بھی مجھ پہ تشہدد کیا انہوں نے جو ڈرائیور کے ساتھ ایک آگے اور دو پیچھے اور مجھے درمیان میں میرے سر کو ڈانپا سارے رستے پہ مجھے مارتے رہے میری چیہوں کی آوازیں ریکارڈ کرتے رہے ویڈیو بناتے رہے پھر رستے میں کسی ایک جگہ پہ جو ہے نہ معلوم جگہ پہ جو ہے مجھے لے کے گئے وہاں پہ مارا اور زبدستی جو ہے میرے کپڑے ہوتا رہے یہ چھوٹر سال کا پاکستان کا شیری ایک فریادی کی حیثیت سے ساری ایجنسیوں سے کہہ رہا ہے یہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ میں نہیں بڑھ رہا سیاست نہیں کر رہا میں اپنے انسانی حقوق کی پازداری کے لیے جنگ لڑھ رہا ہوں میں ایک زندہ لاش ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئندہ کسی میری وجہ سے میرے اس عمل کی وجہ سے میری اس قربانی کی وجہ سے میرے خاندان کی قربانی کی وجہ سے اس قرب سے شاید آنے والے کسی صحابی کی کسی شہری کی کسی پروفیسر کی کسی جرنیل کے کپڑے جو ہے نہ ہوتا رہے میں اس لیے جنگ لڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں عرشت شریف کی طرح باجوا صاحب شہید نہیں ہوا میں زندہ ہوں اپنے آدمی میرے پاس بیجیں تاکہ وہ تفتیش کر سکیں کہ اتنا گناونا کھیل پاکستان کے سینیٹر کے ساتھ سینیٹر کے ساتھ کس نے کیا ہے اب میں آتا ہوں چیف جسزہ پاکستان سپریم کورٹ سے گزارش کرتا ہوں میں اپنے اور اپنے خاندان کی طرف سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور پاکستان کے سب سے بڑے جج اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہیومن رائٹ کی سیل کے اندر میرا کیس کھول دیا اور میں نے جس طرح کلمہ پڑھ کے کہا ہے اس لیے کہ میں قبر کے اتنا نزدیک ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مالی طور پر اتنا چیف جسٹس صاحب مجھے دیا ہے جس کا کوئی شمار نہیں اور اسی پروردگار نے جن یتیموں کی کفالت مجھے دی ہے میں اپنے اس پروردگار اسے عرض کر رہا ہوں کہ اس کفالت کے بدلے میں اگر یہ سچ ہے تو پھر سارے پاکستان کے جج اور وقلہ پورا پاکستان کی قوم میرا ساتھ کھڑا ہو جائے تاکہ چیف جسٹس صاحب پھر کسی پاکستانی شہر کے مابرہ سائین کے نہ اتریں کوئی دنیا کا عوضہ کوئی دنیا کی مالی طاقت میری عزت سے زیادہ میرے خاندان کی عزت سے زیادہ نہیں اور یہ سیاسی کیس نہیں یہ ہیمن رائٹ کا کیس ہے اس لیے میں پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ اس کو اٹھاتا رہوں گا لیکن سب سے پہلے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور سب سے بڑا جج اس کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد میں گزارش کر رہا ہوں کہ میرے سی سی ٹی وی کیمرہ کو فوری طور پر عدالتی عظم آپ نے تحویل میں لے اس کا فرنزک آڈٹ کرائے تاکہ یہ پتا چلا ہے کہ میں کسی میٹرس کے اوپر پڑا ہوا تھا یا میں کھڑا تھا اپنے درخب کے نیچے چیف جستس صاحب وہ اتنا سوفیسٹیکیٹڈ سسٹم ہے کہ ایک پرندہ بھی اگر اس کی زد میں آتا ہے ایک مرگی بھی میرے گھر کے اندر چلتی ہے اس لیے کہ رات کو پورا سولر سسٹم آن ہوتا ہے دن سے زیادہ وہاں روشنی ہوتی ہے اس لیے اگر انہوں نے وہ ٹیمپر نہیں کیا تو وہ ریکبر کریں فرنزک کے لیے دیں ایک ایک چیز اس سے مل جائے گی میری آدھی شہادت میرے سچائق کی اور حقائق کی میری اس قسم کے بعد اپنے پروردگار کے سامنے جو میں نے قسم کی کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہ کریں اور ان کی شفاعت کے بغیر میرا عبدی نجات ناممکن ہے اس لیے وہ سارے لوگ جو میرے گھر کے اندر آئے ان کی شناحت ہو جائے گی وہ سارے لوگ جنہوں نے مجھے گھر کے اندر تشدد کیا ان کی شناحت ہو جائے گی میں کہاں تھا اس کی شناحت ہو جائے گی کتنی گاڑی آئیں کس گاڑی میں مجھے بیٹھ کے لے کے گئے کس وقت آئے کس وقت گئے یہ سارا ایک قانوندان کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے اور پھر میں پوری اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف جرم کیا ہے ایک ٹویٹ ایک بڑے پاورفل آدمی کے متعلق وہ میں سینیٹر ہوں میں سپریم کمانڈرہ پاکستان جو آرٹیکل ٹو فارڈی تھری کے تحت صدر پاکستان میں میں اس کے خلاف بھی کہہ سکتا ہوں اور اگر یہ جرم ہے تو عدالت ڈیو پرائسس کے ذریعے مجھے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے مجھے سزا دے سکتی ہے کوئی اور طاقتور آئینیات اس سے بالاتر نہیں اس لیے میری آدھے کیس کی شہادت اس سی سی ٹی وی کیمرہ اور پھر میں آپ کے میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس میجر سٹیٹ سے سرچ وارنٹ لیا ہے ٹویٹ سے متعلق جو ہے جو ڈیجیٹل چیزیں ہیں وہ ریکاور کرنے کے لیے سی سی ٹی وی کیمرہ کی ریکارڈنگ اور بیک اپ بھی میرے لوگوں کو مار کر جا کر بتایا بیک اپ کدھر ہے وہ بھی سارا نکار کے لے کے گئے ہیں تاکہ کیا وجہ تاکہ ان کی شناخت نہ ہو جائے اور یہ سارا جتنا شہادتیں ہیں اس کو ہم ٹیمپر کر کے ختم کر دیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان کے شیری اور سینیٹر کے ساتھ انصاف ہو سکے چیف جسس صاحب ڈاکٹر بابا ریوان جو میرے وکیل تھے مجھے جب ادارت میں پیش کیا گیا انہوں نے میرے کپڑوں کی حالت جو ہے بتائی مٹی سے بڑے ہوئے تھے پھٹے ہوئے تھے اس کے اوپر ایف آئی اے نے کوٹ دیا تھا میں نہ لگایا تھا یہ ساری چیز جو ہے مجھے سٹیٹ صاحب کو بتائی اور بتایا کہ وہ میرے زہم کو دیکھیں کتنے ہیں اس وقت میں نے تو یو ایس کے اندر جو ہے ڈاکٹرہ جورس پرودنس کے بعد اور اٹارنی اٹلا کے بعد جو ہے پیٹس کی ہے کہ جوڈیشل نوٹس ہوتا ہے میں ان سے نہیں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں عدالتی آلیا کے چیف جسٹس اسلام آباد سے گزارش کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اس پہ اس کے اندر ہوں اور یہ دو ہستیاں ہیں کہ چیف جسٹسہ پاکستان اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کہ ان مجھے سٹیٹ صاحبان کو بتائیں کہ جب انہوں نے وہ زخم دیکھے تو پھر مجھے کیوں پہ دیکھے یہ جوڈیشل نوٹس ہے کرائم کو دیکھنا کرائم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھنا یہ ہمارے جسٹس سسٹم کا حصہ ہے اور پیمز میں کیا اگر پیچھے سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہے اور اس ڈاکٹروں کی فائلیں بنی ہوئی ہیں تو کیا کوئی پیمز کا ڈاکٹر لکھے گا پھر مجھے مجھے سٹیٹ صاحب نے بتایا اور یہاں تک کہ ڈاکٹر بابر ایوان صاحب نے کرسی کے اوپر کھڑا ہو کے میری ٹانگیں بتائیں مجھے سٹیٹ صاحب کو کیوں نے اوٹس نہیں لیا گیا میں تو کچھ نہیں کہتا میں تو مظلوم ہوں لیکن کیا یہ سارے حقائق نہیں کہ میرے زخموں کا مداوہ میرے جسم کے اوپر جتنے نشانات تھے اس کو دیکھا جاتا بجائے اس کے کہ آپ وہ لوگ نشلی دالتے ہیں جو ہیں جو میرے لیے قابل قدر ہیں اتنی وہ پیمز کو بیچتے اور پیمز نے کیا کرنا تھا ایک ایک چیز انہوں نے دیکھی اس لیے میرے حق حق تلفی ہوئی ہے میں پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یقین کریں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سب سے بڑا جج جس کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کے طور پہ عدل و انصاف کا منصب دیا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ انصاف ہوگا اور وہ ہاتھ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بے نکاب ہوں گے بہت شکریہ پاکستان پائندہ بات بیٹا بیٹا بات سنیں بیٹا بات سنیں نہ مجھے بات سنیں اس وقت صرف انسانی حقوق کی بات کریں صرف انسانی یہ اگر کسی نے پیسے دے کے آپ کو یہ فیٹ کیا ہے تو اس کا کوئی اور انسانی سنیں میں یہ نہیں کہتا میں یہ کہتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسانی اس وقت انسانی حقوق کی بات کریں انسانی حقوق کی بات کریں الیکشن کی جو بات ہوگی انشاءاللہ جوہاں انسانی حقوق سے مرفر صاحب یہ بتائے گا کہ مریم نواز بھی جب وہ کہت تھیں انہوں نے بھی اسی طرح کا ازاد کیا تھا جو ان کی کوئی فیڈیوز جو ہے اس طرح کی بات اس وقت آپ کی اکمت تھی کہ انسانی حقوق کی خلابرزی میں نہیں آتا اس وقت آباس پر آٹھی میرے بیٹے جس جس نے بھی ہماری حکومت تھی یا ہمارے بات تھی یا ہمارے پہلے تھی انسانی حقوق کی جس نے بھی خلابرزی کی ہے they should be taken to task جو بیانیاں آج آپ کا ہے اگر ماسی کے عوران پر کندے کے تو ملدو پشتی نے علی وزیر کا بھی نہیں بیٹے جاتا آپ میں ان میں کیا پڑھ گئے اسی بات یہ کہ آپ کی حکومت میں علی وزیر کو گرہتار دیکھ گیا ابھی تک بابا نے سلاسل ہے اور وہ بھی پارلیمنٹ کے عروبن ہیں اگر آپ کی گرہتاری پارلیمنٹ کی توہین ہے تو کیوں گرہتاری پارلیمنٹ کی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی وزیر کو بھی جنہوں نے وہ کیا تھا لیکن علی وزیر کا مسئلہ کچھ اور تھا میں حکومت کی بات نہیں کروں میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کی بات تو اس میں ہے ہی نہیں کون اس آئین سے ماورا ہے زیادہ طاقت ور ہے میں اس کی بھی مضمت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا صرف اس کو دیکھ لیں کہ میرے وقت میں حافظ حمداللہ کا صرف ایک آئی ڈی کارٹ کا مسئلہ تھا میں وزیر تھا اسی سینٹ کے اندر حالانکہ وہ ریٹائر تھا میں سٹک سینٹر رہے ہوں جا کے پروسیڈنگ نکالے میں نے کیا کیا پھر پیپل پارٹی کا ایک سینٹر تھا مجھے اب نام یاد نہیں لیکن اقلیت سے تھا میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی کیس تھا پروڈکشن آرڈر نے تو جا کے پروسیڈنگ نکالے کے میں نے کیا کیا اس لئے میں تو گلہ اپنے سینٹر سے بھی کر رہا ہوں ان کو اس کی حفاظت کے لیے اور ملک پاکستان اور خاص کر انسانی حقوق کی آزادی کے لیے پوری دنیا کے اندر جو ان کو اٹھونا پڑے گا جس طرح پوری دنیا کی پارلیمنٹ انشاءاللہ اٹھے گی اور اس نے کہا کہ یہ تمام جو چیزیں سوائیسا پتا رہے ہیں یہ ارضامات ہیں اور ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جبکہ جو ای ڈی ہیں ایاز ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایڈیٹسٹس پر اپنا طارق سرایا اور اس سے بعد سر یہ میں نے اتنا نمبر سوال کیوں اس کا سارا جواب میں نے دے دیا ہے اگر آپ سن رہے تھے اس کا سارا میں نے جواب دے دیا ہے اس کو بھی رانہ سناؤلہ کو بھی دے دیا اور چیف جسر صاحب کو بھی دے دیا اور باجہ صاحب کو بھی بتا دیا ہے تو انشاءاللہ جو ہے اس کے جواب بہت بہت شکریہ آپ کے جو بہت شکریہ اس بہادر ماں کو اور اپنی بھینڈ کو